موسیقی موسیقی تو کوئی نے کوئی جیسے انٹرس ریٹ کا لاس ٹائم جب اتنا انکلائن ہوا اتنی انکریز ہوا اس کی وجہ سے ایک پرسن پر چلا گیا بلکل تیرا پرسن پر بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر ہم نے سات پرسن پر بھی آتے ہوئے دیکھا ہے تو اس طرح کی جو ہوتی ہے نا لانگ ٹرم لانگ ٹرم بے شک رکھنی چاہیے کہ آپ اس کو ون یا ٹو یا تک رکھیں لیکن ہوتا ہے کہ جس طرح کورٹر ہوتا ہے آپ تری منت کا کورٹر ہوتا ہے آپ تری منت سے پہلے آپ جب کوئی سٹاکس کو بائے کرتے ہیں تو اس کورٹر کا اس کا ریزرل ہوتا ہے تو اس اس ٹائم کے گھر آپ پلاننگ کرتے ہیں نا یا دو کورٹر کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ بہتر رہتا ہے ہوتا یہ کہ مارکٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مارکٹ مطلب اسٹریٹ اوپر جاتی رہے گی مارکٹ کیا کرے گی جیسے ریسن یہ ہوا کہ ہم نے سٹاکس کو لانگ ٹرم کے لیے لیا ہوا ہے آپ نے لوگ ٹرم کے لئے اگر آپ 42,000 پر اس کو بک نہیں کرتے پروفٹ ہمارے انویسٹرز یہ ہی کرتے کہ پروفٹ بک نہیں کرتے اچھے ایک اچھا ایک سٹاک سما اگر آپ کو اچھا پروفٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بک کریں پھر دوبارہ آپ اس کو دپ پر تھوڑا یا 50% آپ بک کرنے ہندی پر سن نہیں کرتے آپ لوگ ٹرم کے لیے لکھتے تو 50% تو اٹلیت بک کریں تاکہ آپ کی کوسٹ کم ہوتی رہے تاکہ اینویسٹمنٹ آپ کی بہتر ہے تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جو لانگ ترم بہت زیادہ نہ رکھیں ٹو کارٹر تک رکھ لیں اس کے بعد اس کو گو فردس ہے اگر ہم بات کریں شورٹ ترم سٹرٹیجی کی تو وہ کتنا ٹائم پیرید اس کا کتنا ہونا چاہیے شورٹ ترم کا ٹائم پیرید ہونا چاہیے تھری منتھ تری منتھ تو سکس منتھ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور پولٹیکل حالات جو ڈیفرنس ایکنومکس انڈیکیٹر ہیں ایکنومی انڈیکیٹر ہو گئے ٹیکنیکلز ہو گئے فنڈمنٹلز ہو گئے ریزل ہو گیا اس کے لئے انانسمنٹ کوئی انسائیڈ نیوز ان سب چیزوں پر بھی ایک مارکٹ کے پر اثر انداز ہوتی ہے اچھا بلکل ٹھیک ہے یہ بات تو ہمیں کافی اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ ہوگی میں ایک بہت ٹیکنیکل سوال آپ سے کرنے لگا ہوں ڈے ٹریڈرز کے حوالے سے خاص کر کے ڈے ٹریڈرز جو خاص کر کے پہنی سٹاک کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی اور اگر ڈے ٹریڈرز کی کسی ایک مطلب کال آ جاتی ہے کسی کی فلانسکرپ کے اندر آپ جا کے انڈسٹ کر لیں اور وہ سکرپ کئی پر ڈاؤن ہو جاتا ہے مطلب وہ آپ کو بینپٹ نہیں دیتا ہے اب جو بروکریجیز ہاؤسیز ہیں انہوں نے تو کال کرنی ہے اب اس میں فنڈمنٹلز یا ٹیکنیکلز کو کس طریقے سے انڈسٹینڈ کرے ایک انویسٹر وہ کس طریقے سے انڈسٹینڈ کرے کہ وہ اپنی گریپ کے اندر لے کے آئے چیزوں کو دیکھے ڈے ٹریڈنگ اگر آپ نے کرنی ہے مثال ہے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں ان کے یہی خواہش ہوتی کہ ہم سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کریں اور شارٹ ٹام میں جو ہے پوفیٹ ٹگنگ کرنے یا پوفیٹ لیں ہم سٹاک مارکٹ سے ان کو یہی ایک ایسا ہی پلیٹ فورم مکتا ہے لیکن کھر ایک سٹاک مارکٹ ایک انگسمنٹ کی جگہ ہے لیکن آپ نے کہا ہے اگر آپ نے ڈے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ایک رول اس کو فولو کرنے اس میں آپ کو بہترین پوفیٹ بھی ہوگا اور آپ اپنی اس میں کو پرابلم مینی ہوگی یعنی کہ آپ جو سٹاک مارکٹ رکھیں لانگ ٹرم کی رکھیں مثال ہے کہ اگر کوئی سکریف سے مثال ہے آئی سی آئی پاکستانی کوئی بھی ایک آئی سی آئی پاکستانی اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس پر دوسروں پر بڑھنے والے ہیں اس پر پانچ سو پر کا جمعہ کیسے پتا چلتا ہے اس چیز کا اس کا اس طرح پتا چلتا ہے کہ اب تک جو ہم سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کوئی ٹیفز شیئر کر دی کہ فالان ایٹم بہت اچھا جا رہا ہے یا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی ریسرچ ہم نے کی فائننشل سٹیٹمنٹ پر اور اس کے بعد ہم نے ریٹ کرنے کے بعد ایک سٹاکس کو ہم نے انویس کیا لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنیکلز ضرور دیکھیں ٹیکنیکلز کے اوپر اس وقت دیکھا جائے تو پوری دنیا کام کر رہی ہے ٹیکنیکلز آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ آئیٹم آپ کا یعنی کہ اوبروٹ ہے ٹیکنیکلز آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا لانگ ٹارگٹ اتنا ہے اور ٹیکنیکلز آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ سکریف سے یا یہ آئیٹم سے سٹاک سے یہ ہائیلی رسکی سٹاک سے اور اس کے اندرے ایک پینک سیلنگ آ سکتی ہے تو ٹیکنیکلز ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد اگر آپ جیسے لانگ آئٹمز چیز کرتے ہیں لانگ ٹارگٹ کے لیے آئٹم چیز کرتے ہیں اس میں آپ دے ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں آپ دس بات بھی ٹریڈنگ کریں لیکن اگر آپ اس پر اس پر سٹک بھی ہو جائیں گا تو ہوگا یہ کہ وہ آئٹم سے ایڈا 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 اپر ہی ہے آپ کی انویسمنٹ بلوک نہیں ہوگی اگر آپ نے لانگ ٹارگٹ سیٹ کی ہیں اور شورٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں لانگ ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد تو آپ کو بہت اچھا ریٹن ملتا ہے یہ رسانی ہو جاتی ہے مطلب یہ ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ایک چیز یہاں پہ اور کہ لیٹس پوز اگر کوئی کال آ جاتی ہے جیسے ٹیپ کی بات کر رہے ہیں ٹیپ نمبر ون تو جیسے ہم نے کل بھی پروگرام کے اندر بتایا بہت اوپن لی بتایا کہ ٹیپ آپ کو ہمیشہ خراب کرے گی آپ جب بھی کام کریں مارکٹ کے اندر اپنے ریسرچ کے ساتھ کام کریں اپنا جو اس کے ٹیکنیکلز ہیں اس کے پرڈک لائن ہیں اس کے فنڈامینٹلز ہیں اس کے جو فننینشلز ہیں اس کی جو مارکٹ کی جو پروفائل ہے اس کی کامپنی کی اس کو ضرور اچھے سینڈرسٹینڈ کریں اب یہاں پہ لیٹس پوز اگر کسی کو کال دیا اور کہا کہ یہ ٹیپ اوپر جائے گا اور وہ اوپر نہیں جاتا ہے تو وہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اس کال والے کو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے آپ کا یہ سٹوک گلہ کے حالے میں نے سٹوک گلہ میں یہ دیکھا تھا یہ ٹیپس کے حالے سے آپ نے اتنا خوبصورتی سے بتایا تھا کہ ٹیپس ایک اسی چیز ہے میں نے یہ سمجھے کہ ایسی بیماری یہ ٹیپس کہ کوئی ٹیپس دیتا ہے آپ آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے کام کر لیتے ہیں ہوتا ہے یہ ٹیپس فلاب ہو جاتی ہے لیکن جب تک آپ اس ٹیپس کو ٹیپس کو آپ کے پاس اور کوئی انفرمیشن نہیں آپ نے صرف اسے کسی کی بات سنی اور اس ٹیپس کے اوپر آپ نے اعمل دن گیا بلائنڈ ہو گیا بلائنڈ ہو گیا بلائنڈ ہو گیا اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ جیت گئے تو آپ کا تکہ اگر آپ ہار گئے تو اس میں جب لاؤس ہو جاتے تو یہ جناب کہتا رہے گی یہ پاکستان سٹوک ایکسیٹ کی جو مارکٹ ہے یہ بہت بری بھلی مارکٹ ہے یا کوئی ریٹر نہیں ہے سٹے کی مارکٹ ہے اس سرح کے بری القابات سے نوازا جاتا ہے لیکن ایکچولی جو غلط ہی ہوتی ہے وہ انویسٹر کی اپنی ہوتی ہے وہ بلے چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ مارکٹ کے اندر آتا ہے بڑی انویسمنٹ کے ساتھ مارکٹ کے اندر آتا ہے انویس ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہ تو ایک جنرل سا سوال تھا اس لیے کہ اس کو کلیر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ لوگ ٹیپ کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہمیں بھی جب کالز آتی ہیں تو مطلب لوگ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں ہم سے ان کو ہمارے پلیٹ فارم کا پتہ چلے ہمیں مسیلیز کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی کالز آرہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی ٹیپ دے دیں بھئی یہاں پہ کوئی ٹیپ نہیں بانٹی جاتی نمبر ون نمبر ٹو آپ مارکٹ کے اندر جب کام کرتے ہیں تو ہم جب تقریباً تمام جتنے بھی ایکسپرٹس کے ساتھ آج تک میری ملاقات ہوئی ہے سب یہ کہتے ہیں کہ ٹیپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ٹیپ کے اوپر صرف آپ کو ٹیپ ہی ملے گی اور وہ ٹیپ آپ کو لاؤس کی طرف لے کر جائے گی ہم آگے کی طرف موگ کرتے ہیں یہ اب بھی آنے والے دنوں میں مارکٹ کی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے مونیٹری پالیسی کا آج اعلان ہو گیا انٹرس ریٹ سیون پرسنٹ کے اوپر ہے کمیشل بینکز کی ریزلٹس آگے رکھے ہوئے ہیں آپ کے اور ادر جو سیکٹرز ہیں فارماسیوٹیکل سیکٹر آگے ہے آپ کا سیمنٹ سیکٹر آپ کا چل رہا ہے ریفائنی سیکٹر آپ کا چل رہا ہے پھر اوئل ایکسپوریشن سیکٹر کے حوالے سے میں خاص کر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کی پاس دیکھیں اوبر اول دیکھا جائے مارکٹ آگے بہت اچھی ہے مارکٹ جیسے کہ انٹرس ریٹ ایک تو فکس ہو گیا سیون پرسن پر آگے دو مہینے کے لئے فکس ہو گیا یہ تو بہت اچھی گوڈ نیوز ہے نمبر ٹو کے انٹرنیشن مارکٹ میں جو کروڑ ریل وہ آپ کا ہائی سیٹ پرے جس کا اب تک اگر دیکھا جائے تو بینیفیٹ جو ہے وہ این پی سیکٹر اوئل سٹاکس نے اب تک نہیں لیا ہے تو اوئل سٹاکس آگے چل کے بہت اچھی ایک مومنٹ دکھائے گا فارماسوٹیکلز کے حوالے سے یہ ہے کہ فارماسوٹیکلز کے حوالے سے جنوے فروری میں اور فروری تک ایسپیکٹر ہے کہ ویکسین کے حوالے سے آرڈر سے اگر ویکسین آ جاتی ہیں تو یہ ایک فارماسوٹیکلز کے گولڈن اپورچنٹی ہوں گی فارماسوٹیکلز ایک اچھا بھوم کرے گا یہاں سے کیونہ فارماسوٹیکلز اب تک اپنا ایک ہائی بریک نہیں کیا جو ان کے اندر پوتنشل بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم ادر سٹاکس کی بات کریں تو کافی جیسے کہ اوٹو سیکٹرز نے ایک اچھی کریکشن ہیلڈی کریکشن لی اور اوٹو سیکٹرز میں ایک نیا جمب آ سکتا ہے ریسنلی ان کی سیلز میں اضافہ بھی ہوا تھا جس کا پوزیٹیو امپیکٹ نہیں آئے تھا لیکن آگے جو نیکس ہوگا اس وقت مارکٹ کو ہم بہت اچھا دیکھ سکتے ہیں مارکٹ جو ہے آپ کی 47,000 سے لے کے 48,000 تک بھی مارکٹ آپ کی موف کر سکتی ہے مارکٹ کے پاس اتنی پوٹینشل ہے اس وقت پوٹینشل موجود ہے اچھا ایک سوال آخر میں ہم آپ سے ضرور کرنا چاہیں گے میں کل جہاں نے پروگرام کیا تو ہم نے ایک چیز یہاں پر ڈسکس کی کہ آپ کو پی آؤٹس کے حوالے سے خاص کر کے کوویڈ کی وجہ سے کافی کمپنیز ہرٹ ہوئی ہیں بہت اچھی اچھی کمپنیز اس وقت شاید وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوں جنہوں نے اب روائیب کیے اپنے پیچھلے لاؤس کو بھی ریکاور کرنے کی کوشش کیا اگر وہ پی آؤٹس نہیں دیں گے تو ان کی جو ایمیج ہے جو کمپنی کا جو ایمیج ہے یہ سیکٹر کا جو ایمیج ہے وہ شاید ڈسٹاوب ہو اور وہ دیپنیٹلی چاہیں گے کہ ہم اپنے شیر ہولر اس کو کچھ را کچھ دے اور اب وہ بینچ مارک نیچے لے کر آنا ہے یہ میری فورکاسٹنگ ہے ہماری فورکاسٹنگ ہے سوالے تھے انویسٹر کو اپنا بینچ مارک نیچے لے کر آنا ہے ہو سکتا ہے وہ میں ٹو ہندر پرسنٹ دے یا ٹونٹی پرسنٹ دے دے بیانے پیٹ تو اس حوالے سے آپ کیا انیلائز کرتے ہیں آپ کا کیا انیلیسی ہے اس کے اوپر کہ انویسٹر کو کیا اپروچ اس وقت اپنانی چاہیے کیونکہ کمپنی اپنے لاؤس بھی ریکاور کرتی ہے اور پی آؤٹس نہیں دیتی ہے تو یہ بھی اچھا سائن ہے گوڈ سائن ہے کہ ایک ہیوی لاؤس کو ریکاور کرنا تو یہ پوزیٹیف سائن ہے اس کے علاوہ انٹرسٹ جو ریسنلی جو کم ہوا تھا اس کے جو ایمپیکٹ ہوگا وہ اب ریزل پر آنا شروع ہو جائے گا تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ پی آؤٹس اگر کمپنی سے نہیں دیتی ہیں لیکن کمپنی کے لاؤس ریکاور کرتی ہے تو ان کی پرائس دسکوری ہو سکتی ہے وہ ایک طرح سے ایک اچھا ایک پی آؤٹس ہو گا لیکن اچھے اسکرس رکھیں ان کا ایک اچھا لانگ ویو کے سافت سے ان کو ایک اچھا ریٹن اچھا اگر ہم تھوڑا سا اون دے ادھر سائیڈ میں کچھ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نئے ٹریڈرز کس طریقے سے مارکیٹ کے اندر آئیں کچھ لیمیٹیشنز ہیں نئے ٹریڈرز آتے ہیں ان کو تھوڑا سی انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی ہے مارکیٹ کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایڈوگیٹ کرنے کی کوشش کریں مینیموم فائیف انڈرز شئیرز آپ نے پرچیز کرنے ہیں یہ لیمیٹیشنز ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کی طرف سے اب وہ تھوڑا سی چیز کے اندر یا ان کو اویرنس کمپلیٹلی نہیں دی جاتی یا ان کو اویرنس نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو آئیں مارکیٹ کے اندر ان کا کانفیڈنس کیا سا ہو دیکھیں اگر انویسٹرز کے حوالے سے جو سٹاک مارکیٹ ایک اسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ سٹا نہیں ہوتا یا سپیکلیشن ہی ہوتی سٹاک مارکیٹ ایک انویسمنٹ کی جگہ ہے لیکن ہوتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا جسے بدقسمتی یہ کہ سٹاک مارکیٹ میں صحیح انفرمیشن آویرنس یعنی کہ کلائن کو نہیں دی جاتی صحیح انفرمیشن پروائیڈ نہیں کی جاتی ہوتا ہے یہ کہ جب وہ کلائن یا ٹریڈر جب وہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے یعنی کہ فائنیشل اسٹیٹمنٹ کو ریٹ کریں اور یعنی کہ آپ انویسمنٹ کریں تو ہوتا ہے کہ وہ نقصان اٹھاتا ہے پھر وہ سٹاک مارکیٹ کو ایک برا بلا کہتا ہے تو کوش ہونا یہ چاہیے ہماری سٹاک مارکیٹ کے لیے کہ ایک اچھی انفرمیشن کا ایک پلیٹ فارم بنائے جائے تاکہ جو ہمارے سمال انویسٹرز اور جو آتے ہیں جن کی ایجوکیشن یا جو نارمل ہوتے ہیں تو ان کو ایک اچھی انفرمیشن بنے تاکہ سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کر کے اچھا ریٹرن لے سکے اب لوگ جو ایسے بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا ایکسپیرنس شیئر نہیں کرتے اب پندرہ پندرہ سال یا بیس بیس سال سٹاک مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ لیولز اچھے ہیں یا یہ لیولز بورے ہیں فورکاس تو تھوڑا سا ان کو گاید تو کرنا پڑے گا اگر آپ گاید ہی نہیں کریں کہ جو نیو بون بی بی ہے یا ایک طرح سے نیو بون بی بی ہے اب وہ آتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ فانا سٹاک اوپا جا اٹریکشن نہیں رہتی ہے لوگ اس ورے سے مایوس ہوتے ہیں وہ اٹریکشن کے چکر میں جو نا وہ نقصانات کر دیتے ہیں نقصانات کر دیتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو کوشش ہے یعنی کہنا انفرمیشن ہونی چاہیے سٹاک مارکیٹ میں اس حوالے سے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے خاص کر کے ایک کریکلم ڈیزائن ہونا چاہیے پاکستان سٹاک ایکشنج میں جتنی بھی اس وقت کمپنیز ہیں یا جتنے بروکروج ہاؤسز کام کر رہے ہیں جو سیکیورٹیز کام کر رہے ہیں ان کو سب کو ملک بیٹھ کر کہ ایک کریکلم ڈیزائن کرنا چاہیے اور اس کریکلم کا ایک چھوٹی سی بکلٹ بنا لیں اس کے اندر کوئی انفرمیشن سیٹ کر دے کہ یار یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے اور اس طرح کی تمام چیزیں یا تو ان کو ہمارے پلیٹ فارم ہم حاضر ہیں اپنے پلیٹ فارم سے انفرمیشن دینے کے لیے اور جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کو پروپرلی انفرم کریں ایچ اور ایوری تنگ جو پاکستان سٹاک ایکشنج کے اندر کام ہوتا کیسے ہے تاکہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے جو مسکنسیپشن ہے القابات سے نوازا جاتا ہے وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے تو بہرحال ہمارا جو میسیج ہے ہمارا جو پلیٹ فارم موجود ہے وہ تمام بروکریجز ہاؤسز کے لیے جو اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہتے ہیں اس چیز کے حوالے سے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک جدوجہد ہے اس حوالے سے جو کریکلم ڈیزائن ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ٹیکس بک کا بھی حصہ بنائے پہلے تو کریکلم ڈیزائن ہو اس کے اوپر بیٹھیں یہ تمام لوگ بیٹھیں اور اس کے بعد جا کر ہی اس کو ہم آگے کی طرف لے کر چل سکتے ہیں پھر ہم آگے کی طرف بات کریں گے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پروگرام کے آخر میں آج فرائیڈے ہے مارکٹ کل کلوز ہوگی پرسو بھی کلوز ہوگی پھر منڈے کو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کرونا وائرس احتیاطی تدابیر کے لیے ہم اپنا پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جاتے ہیں ذمہ دار شیئری ہونے کا ثبوت دیجئے آپ مارکٹس میں جائیں گے ویکنڈ ہے شاپنگ مالز میں جائیں گے ویکنڈ ہے دھیان رکھئے گا اس چیز کا کہ آپ ماسک اسمان ضرور کیجئے کیونکہ آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کے گردگرد لوگ بھی محفوظ رہیں گے آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کامران صاحب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو اللہ حافظ